موسیقی راوی آرشا صدیقہ اے لاتلی کونے اے آرشا صدیقہ راوی اے علی مومن دا مولا اے جیڑا مولا نامنے او مومن نہیں اے فرمان امرے فروغ دائی موسیقی مذہب حق کے لئے سنت و جمعہ موسیقی گور کرو یا رحمہ نہ لڑے ہو گور کرو توجہ کرو اے سچی انگلانگاں میں کو کونوں بنا بنا نہیں دستہ پہ نہ لکن لڑاؤ نہ فرقے تھے گروپ بناو ٹکرواز تھے ٹکت نصیبہ نہ لب بھی جانڈا ہے رب العالمین نے انسان تو لاوہ کنی مخلوق کے جڑی کھان بھی پن دیئے کنو بھی لب جائے گا کی لینے ہی نہ لوکن نڑا کے کی لینے ہی نبی دیاں گلامہ بھی بیعتبی کر کے اے آج ایک ماں بھی بیعتبی کریئے تھے عدیث پاک چاندہ ہے ماں باپ بھی بیعتبی دی نیکی قبول کوئی نہیں تجڑی ساریاں مومنہ دی ماں ہو گئے ہیں چلیو گھوٹ تے کر لاؤ توجہ تے کر لاؤ کہ ہوتے ہوتے ہی دے سکتے ہیں توجہ تے کر لاؤ اللہ حافظ شانہ بیان کر دے رہی ہے جنگیاں مکجان ایک کوئی گل یاد رکھنا جنہیں مزارہ پاک دا مقام بیان کرنا کتابوں پڑھ کے تحقیق کر کے رزرج کر کے بڑی کوئی عقید اتنا شانہ سیدہ سلام اللہ بیان کرے گا تخیل تے تصورچ پرواز کر کے کرے گا لوگو اللہ دی عزت دی قسمیں انہوں کوئی نہیں پتا لگنا سہرہ او ذات جدیان سانانو یا خدا جاند یا مصطفیٰ دی جاندی ہے جی جی باہ کی پچھنے ہیں رب بذیبار کا چودہ مقام تھی ہے زنور زنور اچھا بولو سیدنا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نی باہر کا جہاں دھروے ارد کرد کردنے سونے آمپل کردہ میرے کا روٹی کھانا ہو میرے کرد دعوت آکا ہو میری دعوت قبول کر لو دعوت دینی سنت طریقہ ہے دعوت قبول کرنے میں حضور دی سنت ہے سرکار نے دوا دعوت قبول کی تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگرب دین نماز پڑھ کے جدھوں سیدنا عثمانِ غنی دیکھ گھر چلے کہ آپ قدم گھر لگ پہے ایک دو تیرن چار پچھیا عثمان کی پیا کرنے جواب آیا میں رب دی بارگائی دعا کی تھی منت ملنی جن نے قدم چل کے حضور میرے گھار اونگے میں ایک کی قدم تے ایک کی غلام ازاد کر دے مانگا مولا کائنات مولا مشکل کشاوی نار نے کھانا کا دا گھر گئے ایک گل جاگ ایدہ سلام اللہ علیہ نے سنائی آج عثمانِ گھنینِ نبی دی آمتیں بڑی خوشی کی تھی یہ قدم قدم تے غلام ازاد کی تیلیں فرمایا جاؤ کسی بھی میرے اپا جنو دعوت دے کے آؤ اوئے علیوی جان دا سیئے زہرائے اے نہیں پچھیا تُو کارشہ ہے ہی کہ نہیں جا کرت کی تھی سونیاں تیری بیٹی ولوں دعوتیں فاطمہ تو زارہ سلام اللہ دی دعوت قبول فرماؤ میرے نبی داچے راکھ کھل گیا فرمایا چاکر دعوت وڑے والو ہوئے گی جدو نبی کریم صلی اللہ سلام آگئے میری زہرہ پاک نے ہانڈی چھل لیتے رکھ دیتی جی 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 شے کوئی نہیں چھل لیتے رکھ کے سر سیدیچ رکھ لیا یا اللہ اے میرے اے میں پڑھی ہوئی ہے روٹیاں پکڑیاں جا گئیاں روٹی کھائے جاندے لیں اے سارے دعوتیں حضور نے فرمایا اے جنت دا کھانے اے جنت دا کھانے تیودروں پشارت آئی انہیں ایک اے قدم تے ایک گلام ہزار کی تائے زہرہ دی دعا دا صدقہ ایک ایک قدم تے ایک ایک ہزار گناہ گارنو جنت دا بھرما دا بھرما ہزار اے میں کچھ 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 دا بھرما دا بھرما اے اے گلانی بڑھیاں میں نو پچھو کتھو پڑیئی تجھ میں قرآن پوچھتے دلال کرنا محراب مریم چھ تازے پھل کون کلگا سی محراب مریم علیہ السلام چھ تازے پھل کون کلگا سی تے جیڑا مریم علیہ السلام دے محراب چھ اے جیڑا پکا دے پے موس میں پھل کل سکتا ہے وہ زہرہ دے کار جنتی کھانا نہیں کل سکتا جیڑا مان سلوہ اتاہ سکتا ہے جیڑا مریم علیہ السلام اے جیڑا اتھے جیڑا پھار دیندہ نا پی آ اے جنتی کھانے زہرہ دے کار پی آ دیندہ اے اے سیدہ السلام اللہ اللہ دی بارگاچ مقام پہلی دے قرآن دی آیا تھا اللہ المغدہ تو فرکل فرض در درجہ رکھتی ہے فرض فرض ہے فرض ہے اے نبی غلامی فرض ہے اے قریب بولو فیر ہے اے لمی گال ہو جائے گا تیرے تو میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت واسطے غار چھو ٹور گئے انہوں در جان نہیں دیندہ تھلے سڑکے انہوں در جان نہیں دیندہ اوہ در جان نہیں دیندہ میں تراج کی تھی ایک مندے مندے سے اے تیرے تو میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار چلے گئے نے صحابہ لب دینے پہ حضور تھا پتہ نہیں لگتا پیا پتہ نہیں لگتا پیا سرکار کی تے چلے گئے نے سرکار پتہ نہیں لگتا پیا انت اسی منوے دستو محسوس کرو گئے تے پتہ لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسید تے کوئی نہیں غلامہ جھ کوئی نہیں کار کوئی نہیں انہا غلامہ دکی ہا لوے گا حسنین دی کی کفیت ہوئے گی سیدہ سلام اللہ علیہ دی کی کفیت ہوئے گی کیڑی باپ تو بغیر پہ رہی نہیں سکتی حضور ہم دینے سب تو پہلا تینوں مل دینے مسلمانوں لڈلی بیٹی دکی ہا لوے گا مدینے پاک نبی دیاں گھلا ماندہ کی آ لوے گا کاران دے اندر چلے تھنڈے نے صحابہ سے یہ کپے لیندے چڑھ دے گونڈ رہا ہے کلاش کر دینے پہے سرکار کتھے گینے عجیب جہاں خیال ہوں دینے ویسنین کریمین تیبین تاہرین منیرین شریفین مولا سنو حسین صحابہ نو پڑ 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 پوچھ دینے ساڑے نانا جی کتھے نے جہ دو صحابہ نو پوچھ دینے صحابہ دیکھ کا چویاں سوان جان گے نے مدینے پاک دیاں بی بیاں آ کے زہرہ پاک اور بی گئی آنے کوئی پتہ نہیں لگ دا پیا سرکار کتھے گینے سنجیاں ہو گئیاں مدینے دیاں گلیاں بی ران کی ہو گئی مدینے پاک اندر آج محبوب توریاں پتہ نہیں لگ دا کتھے ٹور گیا لیں اے پہ کدھی کسے سچندہ مکان جا کے دیکھ لے کوئی بے لی جا کے دیکھ لے خدا دی قسمیں اجے دی لنگ دے آنسوں نکل جان دے لیں اے بوا کدھی پاندھنے سی ہویا دنے راتی کھلا اندا سی آر پہ کھڑی ترندہ بادشاہ لکھ دائے وہ ٹور گئے یار دلانے جانی میرے ٹور گئے یار دلانے جانی تیونو چوک مہار ڈارانی سنوجی بستی نظریہ مدینہ پاک کے اندر عجیب کفیت ہے کوئی پتاڑی لگنا بیا لبیاں لبیاں مسلمانوں یارے گارے مصطفیٰ زینتے دربارے مصطفیٰ پھروانہ شمین سالت عبدالبشر پادلنبیہ بل اتفاق بھی تک کی خلیفہ تو بلا فضل نبیان تیرے سولہ دو بادہ ہر لے ہاتھ نال سب تو والا دی اول جان دینے پہ ایک بکڑی آنڈا چھےڑو ایک بکڑی آنڈا چرواہا فرما دینے کتے میرا محبوب وے کھیا ہوئی کتے والی زلفان والا وے کھیا ہوئی کتے والدو ہادے چرے والا دیکھیا ہوئی مازار دینے دوریاں والا دیکھیا ہوئی وہ آنڈا میں تیرے محبوب نو نہیں جاندا اکیلے گے تیونے دامن پھڑ لیا صدی کے ایک بردہ ایک میں نو ہی گل دس جا ایک کی ہویا لے اوہ گار دیندر سویر دا ایک بندہ آیا ہے جنہیں سار پتھر پہ رکھیا ہویا ہے پیاندہ پیارا رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی تھے بکریاں بوئے گے بہریاں نے میں پٹے پناہ تھا دیا نہیں میں سوٹیاں مارنا اٹھ دیا نہیں آپ یہاں ہی نکل گئیاں فرمایا ہوئے ہی تھے میرے محبوب دیاں نشانیاں اندر گئے تھے سار سہی دیچ صدیقی اکبر نے ارز کی تھی کملی والیاں سر چکلے رب دا محبوب سر چکلے سرکار سرکار نے سر نہیں چکیا ارز کی تھی سونیاں ترے گلام روندے نے بے سرکار نے سر نہیں چکیا ارز کی تھی کملی والیاں کسے روٹی نہیں کھا دی سنیاں گلیاں جو پریشان پھر دے لیں سرکار نے سر نہیں کھا دیا آپ نے ترلے کر کے کھاپس آگے صاحبان دسیا سلمان فارسی گئے فاطمہ تو زہر آدھ بوئے سیدا فلان جگہ تیرا باپ امام علم بی آئے بڑے ترلے کی تی نہیں اٹھدا سرکار نے چادر تطہی لی بکر ماری بی بیاں ناڑنے گار نیڑے گئیاں ورمایا چلیاں جاؤ جدو گار دے اندر گئیاں تیا مال یو انج باپ رون داؤ جدا سر پتھر تی ہو رو رو کے پتھر وی تا رو گیا ہو 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 جو تی دی کی کفیت ہو گی بخار چڑ جائے تیا روٹی نہیں کھا دیاں لیٹ آئیے تیا پریشان ہو جان دیا لیں اوہ اوہ سہرہ میرے نبی پاگ دے جگر دا ٹکرا جو دو بے خیا تے ہاں ہی نکل گئیاں اب آجی میں تو دی بیٹی آئی یاں جدے بغیر تی آڑی جتو تین پھیرے میرے کار رو دے آج لگ پیت امتی امتی عرض کر لگ تی رب دی بار گا چھ زہرہ پاک رو رہی آنے کو کھلو کے ہر کر دیا نے بابا میں تے زندگی جا اپنے واسطے دعا نے کی تی جدو میں دعا کی تی تی اٹھ امت واسطے کی تی یہ سیرت زہرہ پاک کر دیا سن حضور دی امت واسطے واسطے دیا سن حضور نے سر نہیں چکے یا عرض کی تی بابا میں نو تین دن ہو گیا نیا جنا روٹی پانی تی جدائی اندر بابا دیارت کرا حضور نے سر نہیں چکے یا عرض کی تی اسنین رون دی چھ گیا یا حضور نے سر نہیں چکے یا عز کی تی بابا میں تی علی حسنین امت واسطے دعا نہ کرانگے حسنین کے دی تو عز حضور نے سر نہیں چکے یا حضار نے رب وق وچو کی تی اے میرے رب اے میرے خالق اے میرے مالک تیرے نبی دی تی دوال چانے سورج نہیں دیکھ لیا آلہ در فرمان نے جس کان چل نہ دیکھ میں ہو میرے آج میں ہاں یا میرا باپ آج میں چادر لا گے تی ری بار گ سن د رگ یا فار رق لے حکم آ گیا سوڑ یا سری چک لائے دی دو کہ دے چادر نہ لائے جویں آگ کھنگا تیری امت رو پری کر دے آگ سیدہ دو حساب جمعان شریف سیدہ 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 دو سرم چاہ سیدہ 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 سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی اے مقام ایک ولی اللہ رب بار دعا دعا کرے ترہ باندہ یحی بو ہوں و یحی بون یہ سیدہ زہرہ ہو چھوٹی جی مر سیرت والا مختصر جگ مر ایرے میرے عقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانِ نبوت فرمایا سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ نے جنہاں اپنے باپ دینا ساریاں تکلیفاں ویٹھیں مامی فوت ہو گئی اے اوہ سالے جی دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے غمدہ سالے حزندہ سال اکوہ سال حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ تکلیفاں وآلہ وسلم میں قدابان جب بڑے سرکار نے سارا سارا دن تبلیغ کے جانا سارا سارا دن تبلیغ کے جانا تیہاں وارے غور کرو گے تو پھر سمجھوڑی سیدہ اسلام اللہ علیہ زندگی کوئی مطالبہ نکیتا اب آئے ہوں دیا کوئی چیز لیں میرے واسطے کوئی کپڑا اچھا لیں میرے واسطے کوئی کھانو لیں میں سیرت سلام اللہ علیہ پڑے آئے زہرہ پاک دا بدپنویں انجدہ سی کہ قدیب باپ کوئی سوال ہی نہیں سکتا نہ کوئی چیز دا مطالبہ نکیتا جو پوکوی آئی ہے دے نہیں کہ ابو جی منہو سرکار منہو پوک لگی جویں سرکار جا سامنے کفیت ہوں نہیں سی آپ وہیں برداشت کر لیں لیا کس سے بلے سرکار نے فرمانا نا لے تھوڑی بھی شیطوں کھال ہے کہ آپ نے فرمانا عد کرنی اببا جی فاطمہ رکھ کر لیں کھان کے دل نے کر دا کچھ تسی کھالو کچھ میں کھالو اوہ فاطمہ دوزار کافرانے دیاد پیاں کرنیاں سبر کر کے سرکار کے ہونا سیدہ السلام اللہ علیہ نے حضور نے کپڑے چاہرے گردو گبار چاہرنی یہ سرکار نے زخمی ہونا زہرہ نے نالے رونا نالے باپ دیا زخمہ دے پٹی کرنی حضور دیا زخمہ دے پٹی کرنی نالے صاف کرنا اللہ دی قسمیں ساری زندگی یہ نیا کے اببا جی یہ جو پتھر مار دے لیں یہ جو پتھر تمیزی کر دے لیں زیادتی کر دے لیں تسی تبلیغ کرنا چھڑ دے ہو زہرہ نے یہ نہیں فرمایا عرض کی تھی اببا جی تسی تبلیغ کر دے ہو اے نا نو پتا نہیں اے زیادتی کر دے لیں تسی اللہ دی اتھر کر دے ریا کرو تحید تا پٹیم بلاندھ رکھے آجائے تسی اللہ دی تحید بیان کرو میں تواتی خدمت کر دی رہوانگی یہ دو باپ نو تک بھی بکڑا پانچھے سازی عمر زہرہ پاک اکھاں چوان سوہا جانے زخمہ نو صاف کرنا بلکہ کری تیرے اتمرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے سیدے چکے آیا تے کعفر کرتے ہو انہیں ایک کعفر نے اونٹ زبا کیتا ہے اونٹ زبا کیتا ہے تے ابو جاہ لاندھا ہے کوئی تواڑ دے چوئے سیدے جائے تے اونٹ دی اوجری لیا تے سوٹ دے ہوئے ایک کعفر گیا بدنصیب حضور نے سیدے سر رکھیا انہیں اونٹ دی جیڑی ایک گوپر بلی بڑی اوجری اتھے رکھ لیتی سیدہ زہرہ دھوڑ کے آکے پا تو اوجریان پہ یا لانی چھوٹی جی عمر پاک ہے مگر افسوس نہیں کیتا صبر کیتا تربیہ سی ادھے خفیجات کبرا رضی اللہ علیہ وسلم ماں ایو سی جن نے سب کچھ اللہ رسول نے ناتو قربان کر چڑے آستا اوہ سویلی دی رئیس اعظم جنہیں فقر پسند کیتا کہ جس ماں نے اس بیٹی دی تربیت کیتی ہے اس کی ہوئی تربیت میں اپنی اماما پہنا تھی انہوں کمانگا ان یہ تربیت کرتی میں خفیجات القبران کی حضرت خفیجات القبران رضی اللہ تعالی نے زندگی چیز ہونو پریشان نہیں کیتا کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیتا یہ زہرہ بھی کون جب پڑھنے والی سیدہ السلام اللہ علیہ خدا بھی عزتی قسم نہ باپ اگے کو مطالبہ کیتا ہے جدو شادی ہوئی ہے نہ مولا علی اگے کو مطالبہ کیتا ہے کرانچ اخبارہ کے رسالے لونوالے ہو کرانگر فضول میکزینہ لونوالے ہو فضول کتابہ کے ناولہوں قیم دینوالے ہو میں تو اڑی خدمت بڑے عدم نارس کرانگا جتھوئی ملے نا سیرت زہرہ دی کتاب پھر لے جا دجیاں دے نا تو ہمیں یاد رہنے ہیں نئی لبنیاں ایک عام پہ لبی ہے امیرِ علیہ سنت مولانا علیہ قادری صاحب نے لکھی ہے دعوتِ اسلامیان علیہ انہنا رابطہ قیم کرنا اگر کم میری بیٹی تے میری ماں میری بین سن لیے پہی ایک کتابوں کرتا تے نو پتہ لگے زہرہ ایز بیٹی کیسے ہیں باپ زخمی ہے صبر کی تا سرکار زخمی ہو کوئی نہیں زخم صاف کی تا لوگ کاندے بچیاں دے اللہ اللہ کپڑے وے کے باپ پو تنگ نہیں کیتا کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیتا کسے ملے سرکار میں بھی خیال آوی گیا ہے نا کہ ارز قادری اببا جی سوچیا بھی نہ کرو تو اڈی تی انہیں فقر پسند کیتا ہے میں تو اڈی بیٹی میں میری تربیت میری ماں ختیجہ انہیں entre ارز قبرار رضی اللہ تعلیٰ کی تی ہے جڑیوز میں لیے ارمان پتی زیتیں سب کچھ اللہ رسول کو قربان کر کر اجبیٹیاں لڑ پہنڈیاں اور مگائی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ صاف نہ کنا چاہ آپ بنا لیں گے زیادہ بنا لیں گے اگر سیزن دے سیزن بالے بچیاں کپڑے لے جاندے سنٹ ہونے ایک شادی آ جائے کار چونے پیسے شادی نہ لگ جاندے نے اے جان لگے ہیں پانے نے اے اتھے جا کے پانے نے اے فے سون لگے ہیں پانے نے اٹھ کے آ پانے نے برادنا جا کے آ پانے نے ولیمیال دن آ پانے نے واپسیوں اوہ چھ سٹھ سورتے وخالے کی بن جاندے نے وخالے کی بن جاندے نے میریوں بیٹیوں میریوں باؤں ماؤں بینوں ایسے مطالبے نہ کرو کہ تیرے بھائی نو حرام کمانا پہ جائے تیرے خامدن رشت لینی پہ جائے ملاوت کرنی پہ جائے کتھو بورے کران چوری کرنی پہ جائے نجاز کمائی لیا کے کارا آ جائے آجے آجے اپنے بھائی کلو نجاز مطالبے نہ کرو سیدہ زہرہ سلام علیہ السیرت دے وے زندگی تھی شکیت نہ باپ ابا کیتی ہے نہ خامدنگے کیتی ہے جو ملی ہے یہ خیال بھی آیا نہ مولا علی کو گل کیتی ہے اللہ دی قسم زہرہ پاپ دی سیرت پڑھو نہیں مولا الحمدللہ اللہ دا شکرے مرکر سب کو چھوچھو سب کو چھوچھو اے بیٹی دے اے بیوی دے مولا علی تو پہلا بچیاں تو پہلا ساری زندگی زہرہ پاپ نے کھانا نہیں کھانا کھانا نہیں کھانا بچیاں نے سامنے بے کہ مولا علی دی شان بیان کیتی ہے وہ کمی نہیں بیان کیتی ہے کہ میں کوئی کھان نہ کھو نہیں میرے پیر نہ کھو نہیں آہ دیکھا گوانڈی انجلی ہوں دینے افران دینجے میرا میرے ماں پر عقی دیکھیا تو اس کارے مولی سی میریو بیٹیوں میریو ماں میریو بیانوں خامدنگی شکری نہ کرو تیرا خامد جو کما کے لے اللہ دا شکر ادا کر وہ سارا دن میند کرنا ہے وہ دا شکریہ ادا کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا ہے اکثر عورتہ میں دوزب چیس واستے بیکھی آنے کہ خامد یا نہ شکریہ وہ سارا دن میند کر دیا وہ جنہیں لے اندھو دیکھ گزارہ کر فضول خرچے نہ کر زارہ پاک دی سیرت دا خلاسہ بیوی روگ دیئے جنہیں خامد کمائے وہ دیکھ گزارہ کرے کیا کہ الحمدللہ کرمال ہے میں تیرتے خوش ہوں خامد دیتھکاوٹ لے جنگی خامد ریلیکس ہو جنگا ہے جی انہوں تانے دے یہ فلاں ہیں جی فلاں ہیں جی میری سہلی ہیں جی میری گوانڈن ہیں جو دیکھا رہے ہیں جی اندھو گزارہ نہیں ہونا انہوں مجبور نہ کرو اغلب رستے لے چلتے گا بلکہ تیرے زمیں میری بیٹی میری ماں میری بہن میں دبناز کرنا اتھکل زیادہ پیسے بیکھے انہوں پوچھ کتھوں اندھائی انہوں پوچھ خدا نہ کرے اہرہ پیری کیتی ہے یا ملاوٹ کیتی ہے میں آکھا مکیتا ہے کہ لے جا میں اپنے بچیاں نوی رزق نہیں کھوانا کہ انہوں پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنہیں بچیاں نوی رحم کھوائے گا انہوں دے بچے لیک کے بعد اب نہیں ہونگے انہوں دے احترام نہیں کرنگے رزقی ارام پہلا بیڑا گھر پی کردائیں اولاب پہ پہ وہ جانبی یہ کہ انہوں پتہ نہیں زہرہ بیاں بچیاں نے ایک خجور موج پائی سی کہ انگڑ پا کے سائنیاں بار کڑا دیتی نجیز مطالبے نجیز رسم و رواج سیرت زہرہ کے گھور کار تیرا کار جلد بن جائے گا آج شادی سے جانا مسیبل بن گیا ہے اتھے جیڑا دو چار زہر لگ رہے ہیں پائی زہر لگ رہے ہیں وہ کاریلیٹر پر جانے ہونے کنے کنے بنانے ہیں آتے ل میں دس سانزد اور زہرہ شادی سے گئی ہے دعوت آگئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فلان جگہ شابی ہے سڑھا دے لے جتے سارے انہیں بی بچیاں یعنی فاطمہ دوزارہ نے پیجو رامت اللہ العالمین دے گوئے تو خالی کون جا سکتا تھا نیتے سرکار سمیدے سنکی ہونا ہے ہمیں آجے گی فاطمہ دوزارہ شادی جا جائے گی زہرہ پاک الوے کھیا دیکھا جو ہنسو بیٹی روئی کے ہوں میں اب با جی میں ہے فقر پسند کی تیہ اتے یہ دون سارا دیاں بی بیاں بچیاں ہونگیاں عورتاں کپڑے وے وے کے ہٹ کر دیا نے یا متصر ہونگیاں نے کہ میری تے پیواندھ لگی چادر ہے پیواندھ لگی چادر ہے میں نو تے نہیں پر وہ یہ ناکھیاں نبیدی تھی اے وے ختمین نبوبن تے تائدار دی تھی کپڑا بھی چاہتا کوئی نہیں یہ دروازیاں گئے کسے دس کر دیتی اچھی بول چھڑیاں رویتاں دو تین میں ایک بیان کر لگا ٹیم سے زیادہ ہو جانگا سیدنا جبری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑے آنی گا لے پر آئے گا سناج میں بیان کر لگا فرمائے اپنی بیٹی کو جا کے کہہ دے اس سے چادر دی بکل مار کے جائے کہ قدرت دے نظارے وکھے اجیس سے چادر دی بکل مار کے جائے سیدہ سلام اللہ علیہ نے چادر تطہیر دی بکل ماری جنہوں پیواند لگ گئے انہوں نے ادھر کیے پروگرامے جو دھون سارا دیاں بڑے بڑے چمکیلے دے فاقرانہ لباس پہنے آئے گی مذاکرانگیاں ایک دجھر اٹھے آجے نہ سیدہ تیبہ طاہر عابدہ ظاہدہ شاکرہ صاہبہ صالح جدوں گئیاں شادی دے اندر مسلمانوں قدم رکھ کے آتے ساریاں اٹھ کے کھلو گئیاں ہاتھ دیا وادن یہ کتابہ میرے کول نے نہ منوست میں کو کوئی دلیل نہیں سارے کی بی جی کنچ آواز آگئی ہے اٹھ کے کھڑیاں ہو جاؤ اے جنبی ملکایا آ رہی ہے اے سیدہ تُن نسا آ رہی ہے ساریاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں بڑے بڑے قیمتی لباس پائے لیں بھکھ لے کہران ہو گیاں زہرادی چادر دے چمکارے نہیں چلے جاندے پہ چمکارے نہیں چلے جاندے پہ مسلمانوں میں دیانے دے پشتیانے لباس کتوں آیاں فرمایا میرے اپا جی منوتا فرمایاں اے جمک دمک ریک کے پہ قرآن کی تلاوہ شڑکے بے شمار عورتہ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا مارا اے تکیر مارا اے رسالہ عزوان دو شان مصطفی مارا اے تادری اے تر شاکی آ جائے پہ کار بندے دی سخت کی آئی ہی ہے وہ اندھا باسوی کرو لے ہوں باہر لیاں یہ کرنا پہلا اپنے آٹھ گز بنانے کہ تھولے آئے وہ اسمانگ آئی دے گا اور چاہ سیرت ازارہ پر تر سکون مل دے گا اس تیر سو ویکھیں سکون نہیں ملنا اے میدینیاں رسمان بے ویکھیں سکون ملنا سردیاں راتاں سڑکتے تھر جاندیاں نے چادر نہیں لیں گیا اللہ تعالیٰ ادائیت تعافی زہرہ پاک شادیاں بے گونڈ گونڈ نہیں سن جاندیاں زہرہ پاک کا مئی دیچہ نہیں سن جاندیاں زہرہ پاک بھی تے آواز بھی کسی کسی نہیں سن جاندیاں سہرہ پاک بے سردہ وال چند گے سورج نہیں مختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھارگات مسئلہ چلو گیا پردے دا پچھے آگیا دسو ہوا عوردی سب تو بڑی عظمت کے دیئے ہیں عوردی سب تو بڑی شان کے دیئے ہیں کوئی سے کوئی دسیا کے لئے کوئی دسیا مولا علی کارہ آگئے آگے فرمان دے رہے فاطمہ السلام علیہ وآلہ آجائے بیت ہوئیے فرما جا کے کہہ دیو عورت راستے سکت و بیترودہ حیات تقویے یہ عزت و عظمت قبر اشرت لینا چاہتی ہے نہ ہو کسے غیر مارم نوے کے کہ نہ کوئی غیر مارم ہونوے کے نہ ہو کسے غیر مارم نوے کے کہ نہ کوئی غیر مارم ہونوے کے دین میں علی جنہ گل کرے نظرہ جھکا کے گل کرے نظرہ صدیہ کر کے گل کرے فرمان دے پہلا نظر چند ہے پھر نظر چھو دل 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 کر گا اے عورت دی علمت اے عورت دی شان اے عورت دا مقام وہ بالے واستے نکلے تیرز کی تھی بابا جی سجیے وے حسن خبے وے حسین ویچو تسی سنڈرج میں نو رکھو پچھے مولا علی نو رکھو بیٹی کیوں اے جو جو ٹوراں گے نا بابا تیری بیٹی فاطمہ تنظرہ دی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ تیری بیٹی تے قدمہ دے نشان تے بھی کسے غیر بر مگا بھائی جس کا آن چلنا دیکھتا میں ہو میرے بزرگو ہو میرے بھائی ہو میرے عزیزو مسید تے بیٹھے ہو روزے اندھا مینہ ہے سچی غالتی تائید کرے آجے تبلیغ اندر شامل ہو جو مسلمان عورت پردہ فرض ہے کہ نہیں اچھو کے کہہ دے ہو جیڑے جیڑے قرآن عدیس مندے نہیں اللہ دے کوئی اکری اکری چکلو بات ہے ہے کہ نہیں ایک اسے مولی فرض گیتا ہے کہ اللہ رسول نے اچھی بولو تھلے کرلو میربانی اللہ تم سواب دے دعجر دے اللہ دے گلسی کیوں نہیں مند اللہ دے رسول کا اسی کلمہ پڑھنے کیوں نہیں مند کیوں پردے لو آئے فاطمہ تو زہرہ دی شان بیان کی دی دے آنسو کہیں ہیں دے آ جانے شان زہرہ سن کے سکون لیندے ہو پہ ایک کفیت ہی ساٹھی جو میں فضائل پہ بیان کر دا تھا کہ صرف سن نماز تھی نہیں کہ صرف بیان کا نماز تھی نہیں یہاں کوئی کہہ وہ غلط ہے کیوں نہیں عمل کر دے کئی ہیں مندیاں کو پیسہ آگئے کہ آخر چک لینے مادرن مندن اسی یہ سمال چھو نکل کے اچھے دی سیئے مادرن دی سیئے اچھے لوگ فارور لوگ فیشنیم دی سیئے جیوے جیوے اٹھے جان دینے پہ میں بیس نہیں کرنا چاندہ تباہ ہو بربادی پھیل گئی ہے خدا دی قسمِ عجیبی عباد ہو کہنے جنہ دیکھار دین ہیں افسوس دا مقام ہے کہ ہندیاں سنیاں اسیوں نہ رسمہ رواجان شامل ہو گئیاں کرانچ میدیاں کٹ کے مندے کڑیاں نچ دینے سی بے شامل کئی بندے دہ دے نہیں موبائل پر فوٹو بنا دے میری بیٹی میری ماں میری بین میں حد بند کرتے نکمانگا اگر تو سہرہ پاک دی سچی گلامتیں عزت یعظمت کے عمار رکھنی ہے تو میں نکین دی ضرورت کوئی نہیں خود غور کرتے ہیں کیا عزور دی عدیس نہیں کہ انو اگرہ عذاب کے پچھیاں تنگیاں سن میں پردہ اور کم چھنو قبر یاد نہیں چھنو عشر یاد نہیں تو انو دوستانو عرض کرانگا بڑی محبت نال کے غور کرو بیٹی نال پیار کر دیو بیوی نال وفا کرنا چاہد دیو ماندہ احترام کر دیو پہنڈ دے شخص تک دیو اے انہا دی آخر برباد نہ کرو فضول لاد نہ لیکھو فضول رسمہ چنہ پہو ایسے لباس آگیا نے شرم آن دیئے میں کدی بزارتے نہیں آیا کدی لنگ نہیں پہ جانے رائے رہے لنگ نالا بندہ ماں نامہ کدی بزار آیا نامہ کدی دکانہ دیو بیٹی شرم آن دیئے اس لئے مجبوری نالاوہ میں تھی غور کرو سیدہ ہیم بھی لفظ نہ جاؤ مہرم مجھنا لیا کہ جاؤ تو تے حج کرو ہی حج نہیں جا سکتی مہرم تو بگا وہ تو ہی فراد اندریاں میں کہ انہوں مہرم مناظر میں کارگزی کارگوی پائی جانے اس صرف بیان کرو مہرم آسے گلانے ایک غور کرنا لیا گلانے اگے چلو اگے پندرہ منٹ مہر لانے بڑا ٹائم ہے ٹائم دے اندر ہی جمعہ پناہ گئے ٹائم دے اندر ہی پناہ گئے میں نے بڑا فکر ہے میں نے سارے ہمارے دی نماز آپ نے سیرین چاہر مچاندہ رواج وے ایک تیمہ کدی جمعہ نہیں پڑھایا ہے فلام سی تینے بہے بہے نمو اللہ صاحب دے قبول فرمائے میں نے اتراد بھی کوئی نہیں جی سیدہ زہرہ کن رمضان شیف نے مثال ہوئے آپ نے کن رمضان شیف کنی رمضان شیف سب چھوڑتے فرادتے بکوا سے من کٹتے ہیں کسے بنا کے انہاں لوگاں نے صرف صحبت گفتا کی ترمین دیئے انہاں رویتہ نہ کوئی وجود نہیں دروازہ ڈگ پہ آتے یہ ہو گیا میری تے زیرت بھی جاتے ہیں انہیوں میں بیان کرا علیہ السلہ بھی ہوئے تے یدلہ بھی ہوئے تے ادرے قرار بھی ہوئے تے کاکت بھی ہوئے جنہوں ستریاں چائی بندے حلانہ سکن پہلے چٹکے نل دروازہ پٹ کے خیبردہ تے انجی تال بنا لے اڈڈہ کمزور بنایا جے ماد اللہ کہ بو آبی ساڑ گیا ڈکن آئی کوئی نہیں خدا دا خوف کھو قدیہ نے یہ کلم نہ دیتی خدا دی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فروق جاں نا لے کہ کلم منگی ہوئی ہے زگور ہی نہیں کتا نہ کیا آگیا حضرت عمر فروق روڈ ڈیکٹ نہیں آپ نے فرمایا کلم کابل لیاؤ آپ نے مشتقہ فرمایا لیاؤ کابل کلم فانو سمجھ نہیں ہے انہی اور سمجھا دینا جنہی آئی چھتا موائدہ لکھا گیا صلح نامہ لکھا گیا حضور دانہ لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کہتے ہیں جی مانے لیا ہن خلاص آئے ہیں آپ نے فرمایا علیہ کٹ لے عرض کی تیس ہونے آئے میں کوئی نہیں ہونا انہوں وہ بس کہنا کہ عمر فروق دا کہنا ساڑک اللہ دا قرآن انہوں وہ بس نہیں کہا سکتا کہ مولا علی جائے عمر فروق نہیں جتنی کہ مولا علی کلم لے دن دے مولا سمجھے دن دے پتہ لگا ہے من کٹتاں بنا میں بنا کے بعد نصیبہ نے صحبادی گستا کی کنیل دیئے مرگالبات کوئی نہیں زہرہ پاک دا وصالتے نمی نا پردے رگال کرنا پیان خدا دی قسم زہرہ پاک نہیں کوئی فکر ہے کہ میں جو دو فوت ہو جائیں چار پائیتیں مری وجود مبارک ہوگئے گا ہوتے چادر تے ہونی ہیں تے میرے چادر تے بھی کہے دی نگاہ نہ پہ جائیں نگاہ نہ پہ جائیں مولا علی کا رہا ہے آپ نے ویک کیا کہ اسنین کریم میں نے بڑے سونے کپڑے کو آئے بڑا لذیذ کھانا پکا ہے آپ نے یہ تھی کو آیا مولا جو بے رکھے ہیں علی علی صلی اللہ فاطمہ جو کی گل لے عزقیتی آگا تیری میری جدائی در ٹیم آگئے ہیں چھے منہ زہرہ پاک بھی آپ نے سکھی جنہیں جدو زہودہ وصال ہوئے ہیں مہاں گے ٹور گئی سرکار دے وصال تو بعد زہرہ پاک روندیاں رہن دیئے ہیں باپ کی جدائی اندر اکھا چوانسو رہنے تلاوت کرنی چکی پینی ناڑے قرآن پڑھنا ناڑے رونا اٹھارہ اٹھارہ انہیں انہیں سپارے تلاوت ہو جانی کہ سرین پاک ناڑا ناڑا تیارا عبادت ہے جو دیئے کہ راحتہ سیدہ کے قیام نہ مکنا کہ راحتہ مک جانی اہویں نہیں اسنو حسین نہیں اشانہ کے نیزے کے قرآن پڑھے گئے ماتے بے کانے عجوی زہرہ بھی غلام بن کے لیت کہ اپنے بچے دیکھ لیں آج بھی دیکھ لیں چکی چل دیاں قرآن جا رہی ہے بلکہ رز کی تھی کمری والیہ گرمی دے دیڑھ بچے نے دیکھ کوئی خادمہ غلامہ پر بند دے ہو خنیزہ منوی اطاف فرما دے ہو فرمایا زہرہ نہیں لوگ اے نا اکھن کہ بیٹیوں لے شڑی نے تو ہر نماز تو بات تیتی مرتبہ سبحان اللہ تیتی مرتبہ الحمدللہ تیتی مرتبہ اللہ وکبر پڑھنے آگا رہے ہیں تسبیح فاطمہ جے تک پڑھی جانے ایتر دے جائے لوگ کہاں کھجوریاں دیں بھوٹیاں باتے ٹور دیتی استغفر اللہ تیر آقا تیری میری جدائی دا ٹائم آگیا ہے مولا علی ہی رون لگ پہ آپ ہی رون لگ پہیاں حسنین پاک دوڑ کے گئے سرکار میں مزار کے نانجیہ گل سنیئے میں بھی کتابہ پڑھیا ہے حضور دے مزار چوہ آواز آئی ایتھے نہ بھو مانو میلو جنہ گو ٹائم ملے آئے ہیں اسماع بنتی امیس رضی اللہ بلایا گیا ایک ادھا کارے سری کے اکبر رضی اللہ فرمانیہ نے میں کوئی فکر میری چار پائی تکتے لگاہ پہلے چادر تکتے انہا کہ میں ابشاوال دیکھتے ہیں جو لوگ کسے کرانے دیا مڈیا دیا بی بیاں فوت اندھیا سرنا تو تک خجورہ نے بوٹے بوٹے آ جائے خیمہ جائے بنائے فرمات بنا آکے وقا بنا آکے وقایا زارہ خوش ہو گئی یہاں آبدہ وصال ہویا اور اُتھے پتے آندہ خجورہ نے خیمہ بنایا گیا کہ میری چناتے دی چار پائی تبھی کسے بھی نگاہ نہ پہ جائے مدینہ پاک دی خدا دی قسم کتاب بان چاند پڑھو نام نواز کوئی دلیل نہیں این چار پہ یکی رکھی گئی حضرت مولا علی نے حضرت صدیق ایک وردی باں پڑھی مولا علی فرمان نے ابو وقت صدیق زہرہ دا جنازہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا علی تسیق پڑھالو فرمایا کی بھی ہو سکتا امیر المومنین مجود ہوئے کہ میں جنازہ پڑھا مولا علی نے باں پھڑ کر کے کھلا رہیا چار حق دی جنازہ صدیق اکبر نے زہرہ پاک دی خود پڑھائی پڑھائی خونے تے زندازہ لالو انہ دا کنہ کون اختلاف دو کمنٹ اور لاما جی کسی توجہ کرنی دیکھ سبان اللہ اے تے جنازہ ہے نا خدا دی قسم مولا علی جد دولہ بنے زہرہ پاک شادی ہوئی پہلا جوڑا صدیق اکبر نے کوئیا ساڑھے چار سو دیم پوری شادی دا خرچہ حضرت نالے زیرہ واپس دیتی نالے ساڑھے چار سو درم دیتا اے جنہ جہیز ہے نا وہ جہیز ہنگے کوئی ہنپے پیتھے کتھے میں کھا انگر ٹیم ہوکے جاندہ مصری کپڑے دا ایک کپ ستر ایک تخت سون واس دے جی مشکیزہ دو کھگیاں دے بسترے تسرانے دو مٹیاں مٹی دیاں ایک چکی دو چادران چمرے دیاں ایک لوٹا ایک مسلح جائے لگا خدا دی خدا دی بات شاید اور یہ مولا علی نے خرج کی تھا یہ دو عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے پیسے دیتے ساڑھے چار سو کرم حضیرہ بھی جتی کہ نبی پاک نے برمایا کتوں لہا نہیں عج کیتی سونی آئے بھی دس نام آج عثمان غنی واسطے برکتی دعا کر دی ہو میں صدقے جاوہ عثمان غنی تیرے نصیبات ہو علی دعا کران والا نبی دعا کرن والا کہ عثمان غنی واسطے دعا نبی کرے علی آمین آخری گل سنو سارا خرچہ عثمان غنی اور جڑا کار تیار کیتا گیا کتاب پڑھو اللہ دی عزتی قسم او کار تیار کران باچ نیڑے آیا جڑا پیدا کہا رہے ہیں جی او حارس بن نمان دا باچ کار پیش کیتا گیا پیلا تھوڑیا دور سی او کار دا لنبنا پوچنا تیار کرنا او کار زہرہ دا تیار کرنا والی عشاء صدیقہ رضی اللہ دولن دور دی یہ او حضرت عشاء صدیقہ تور کے نال کھڑیا برا تی نبی پانگ دے صاحبہ ولی مجوی صاحبہ کے نکاح حضور نے پڑھایا کے گواہ جنہیں نکاح دے عمر فروغ تے سمانے رضی اے سچیاں دلان بہت کچھ میں چھوڑ دیتا اللہ قبول فرمائے اہد تبلیغ اہد عبادت اللہ سب دیا نماز روز قبول فرمائے ومائے